اللہم کل ولی کل حجت بن الحسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلا اب آئے ہی فی حاضح سات و فی کل سا من سات لیل ونہار ولیم بحافظم وقائدم وناسرم ودلیلم بآینن حتا اس کے نہو ورزقات و انوتمتے اہو فیہا تغیلا یا رب محمد وعالی محمد صلی اللہ محمد وعالی محمد وعجل فرجا قائمِ علی محمد ایک صلوات سارے صاحبان محمد وعالی محمد یک مکتوبر تین تچار وزی انشاءاللہ سرور آباد نوکریو سی احلان کرن لگ پہ سارے تو پھر وقت گزر جائے گا زندہ رہے تو ساریاں نوکریو تھے نوکریو ضرور ہو سین سایوانِ ارامیِ خدر ماں واسطے سب تو قیمتی چیز ہے اس دی اپنی اولاد ماں کسے دے بچے نہ اپنا بچہ نہ عق دیئے نہ من دی دو سورتہ ہیں جو کسے دے بچے نہ ماں بچہ اپنا عق دیئے وہ یا دے اپنی اولاد نہ ہوئے یا ہوئے دے اس قابل نہ ہوئے لائق نہ ہوئے فرما بردار نہ ہوئے نیک نہ ہوئے اچھی اولاد نہ ہوئے پھر ماں کسے اور دے بچے نہ اپنا بچہ آخ لیں دیئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی و علی اللہ ایڈے سیانِ مجمع جے میں تشریعہ کردہ پھران دا میں پھر ذاکری دے دے شک پہ گیا نا جناب میں توان سمجھا دا پھران انگلنب کے بطول کے بچے بھی تھے بچے بھی جوانانِ جنت کے سردار تھے حسن حسین کی موجودگی میں جسے بطول اپنا بچہ کہے اسے عباس کہتے ہاتھ کے سیدہ موتاج نہ ہو بھئے بولو سارے حیدری اور جناب سیدہ اپنی پوری زندگی خدا دی خدای وچ مسلط بھئے کے دو چیزہ مگیا کوئی تیسری چیز ہے تو وہاں موت لیا میں منن نتیاراں دو چیزہ دو چیزہ دو چیزہ دو چیزہ مسلط بھئے کے بطول یا علمدار مگیا یا عزادار مگیا شاوش یا علمدار مگیا یا عزادار یا علمدار مگیا یا عزادار مگیا اب بول پو تاں حق نہ بولو تاں حق کیونکہ مانگے ہوئے بطول کے تھے تو علمدار کا ہاتھ بھی ایسے رہے گا او بھائی پیر دنا او ہولا چاوے جدا پیر میدان جو نسیہ ہوئے پیر ہر میدان دفاتے دے پھر بندہ یا علی یا کھڑ لگا یا رہایت کرے او تو امران لی ہووے اینج تنہی ہم سے پڑھیں دے مولتان سلامت رکھیں انڈیا دے شاعر پہ آدھائے میں کیا بیان کروں گا تیری شان یا علی یزدان جب ہے تیرا مدھا خان یا علی اور چہروں کو دیکھتا ہوں تیرا ذکر چھیڑ کر ہے تیرا ذکر نسل کی پہچان یا میرا چان میرا چان میرا سن وہ بند رہے ہے کیوں تو آت تکانا ہے وہ بند رہے ہے کیمرہ چھٹ دے مجلس سن وہ سارے بندے پھر تیرے کیمرے الوے دن گلز آیا ہو جائے گی نا وہ مجلس سن وہ تے بند رہے ہے بات چی یوٹیوب تے ویک لے نا تو میرے پڑھ لکھے سردار پاکستان دا تسی حدود پاہ میں باڑھ رہے دے نالو اتلاع کے بھاؤں خواہیں ڈیا دا جنڈا نہیں لا سکتے وہ جب توڑے بلکل نال پینٹ دے وہ پاکستان دا نہیں لا سکتے کیونکہ ہر پرچم دے اپنے حدود و قیود ہر پرچم کی کوئی سرحد ہے ہر پرچم کی کوئی حد ہے جس پرچم کی کوئی حد نہیں وہ عباس کا علم ہے شاواز ہاتھ کے سرمہ تاج نہ ہوگے ہاتھ جا کے بولو سارے حیدری پرچم دے تاریخ کتنی پرانی ہے پرچم دے ایک لیکچر انجینئر محمد علی مرزا دیتا ہے شاید تُسا سنے ہووے جیسے جوید بھئی اس اللہ الاعلان آکھے ہیں جڑا پہلا پرچم ہے جڑا حضور دا پرچم ہے وہ اے یہ پرچم دی تاریخ ہے یہ جڑا چھنڈا ہے ایک مکمل تاریخ ہے جو میں آدم علیہ السلام بہت ساریا چیزاں جنتے چھوڑا ہیں بہت ساریا نال لائے آیا آدم علیہ السلام جڑے چیزاں نال لائے آیا اوہ یار واری واری سمجھا سارے جڑے آدم علیہ السلام چیزاں نال لائے آیا ہونا حل بھی آئی زیانے لوگوں آدم دے دو پتر لڑے لڑے میں تو ادھے جاں کی شام میں جدن گیا اوہ پھر عزی جنابے لبنان دی سرحت تے جنابے حابیل دی قبر ہے اوہ قسم مولا دی اوہ قبر ویک کے بندہ کھلو کے سوچ دا ہے بھے قابی لیٹا دے جناب آئی نا بھے ایڈی لاش چاہ کے پھردہ رہا ہے اوہ چونگی وڈی قبر ہے چونگی حجم علی قبر ہے پہلا دنیا تے گناہ آیا قتل برا سکے برا دا گیتا دو میں نبی تے پتران دو میں دوجہ تیچے تے بندے آن پہلا بندہ آدم آئی دنیا تے دوسرے دو آن دو بندے سکے برا لڑے تے پہلا گناہ آیا قتل پہلے دن سے بھائی کا بھائی سے اعتماد ختم ہوا اگوں گل ٹوری تے پھرا خواب وے کیا پھرا گوں حسد کی تی پھرا ماں بران چاٹا میں ماریاں پھرا ماں فروخت بھی کرایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی و علی اللہ دامنِ ارش تے انقلم میں نور نال میرے کو طاقت ہوئے تمہیں سطر لکھاں اور اس سطر تے بدلے حضرتِ ابل فضلِ لباس توں اپنی بخش شاہاں کون کتنا بولے گا تے حق ادا ہوئے گا حابیل اور قابیل کا کھویا ہوا اعتماد یوسف اور اس کے بھائیوں کا اعتماد کی ٹھیس پہنچی ہوئی جس نے کربلا میں بحال کیا اسے عباس کہتے ہیں کوئی تب بولے جڑا غازی دا نہ کر رہا ہے ہاتھ اٹھا کے بولو حیدری جس وہ اعتماد بحال کیتا ہے حارون اور عباس کا بلا موازنہ کیسا حارون اور جناب عباس کا بلا موازنہ کیسا موسیٰ کی دعا اور ہے سیدہ کی دعا اور ہے بلال قاظمی صاحب تھے دو مصرین بلال قاظمی صاحب ہنڈیا آل انہوں نے ملاقات ہوں دیں جدن باہر جائی دیں مجلسہ پڑھن اوپے بڑی کوئی شخصیت نے مولا انہوں نے سلامت رکھے ہر ویلے یہ مولا دے ذکری چھنا دیں ہر ویلے دوسری انہوں نے جدن بھی ملو انہوں نے ذکری کر دیں نظران کے یہ نہیں کہ ممبر دیں انہوں نے دو مصریں سنایاں ان برطانیہ دیں بڑا لطفایاں بڑی دیر سرور لے اندر رہے ہیں انہوں نے کیا تین وڈا فرق دساں موسیٰ اور حسین دا میں کہا جی دس ہونا فرمایا خوب ہے حضرت موسیٰ کا مقدر لیکن ان کو حارون ملے حضرت عباس نہیں ہائے 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 ان کو حارون ملے حضرت عباس نہیں سائبانِ گرامی ایک عدر جدنا حابیل قتل ہو گئے آدم ہو گئے پریشان اللہ کہنا پریشان ہو تن پتر بھی دینا اگلا نبی بھی دینا وسیح بھی دینا اللہ دیتا شیس شیس دوسرا نبی ہے پہلا وسیح ہے اور شیس علیہ السلام باستے جنہ تی جو آئیاں جڑیاں چیزاں انہاں وچ آیا پرچم شیس دنیا دا پہلا علمدار ہے شیس پہلا علمدار ہے اس دنیا دا پرچم گٹو رہا تھے حضرت اسمائیل کو لایا حضرت اسمائیل چاہیا اسمائیل دوسرا علمدار ہے حضرت اسمائیل کو لوگ گٹو رہا تھے حضرت حمزہ کو لایا حمزہ بھی چاہیا حمزہ تو چھریا تھے جعفر تیار کو لایا جعفر تیار چاہیا پھر علم پریشان ہویا تھے لوگاں لڑائیاں کی تھی ہیں میرے علاوے میرے علاوے نبی فرمایا چپ کر کے بہے جاؤ اسے دوں گا جو مرد ہوگا پھر حضرت امیر المومنین نے چاہیا جاؤ کسے میری قوم دے بچے ان کھلا رو شیس علمدار آکھے گا نہیں عدریس علمدار آکھے گا نہیں اسماعیل علمدار آکھے گا نہیں جعفر علمدار آکھے گا نہیں حمزہ علمدار آکھے گا نہیں علی علمدار آکھے گا نہیں پتہ نہیں اممل بنیند پتر نو گھنٹے علمچایا کے میں آیا آئی ڈے بچے تو پچھو عباس علمدار علم جیس اپنے نامینال منصوب کروا لے ہیں جیس اپنے نامینال علم منصوب کروا لے ہیں اوہ الہمدار میں تو پرچم کو سناتا ہوں کہانی اپنی کون اب باس کو نہ جانے خبر کرتا ہے تھوڑے دے بیس بند کر کے آواز کھولنا کون اب باس کو نہ جانے خدا جانے خبر کرتا ہے اتنا باب الحوائج لکب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خدا حرون دیتے کیونکہ موسیٰ انبازوان دی ضرورت آئی حسین کو بازو کی ضرورت نہیں تھی حسین بے بازو کا بازو ہے حسین بے بازو کا کوئی سنڑے میں کہیا کرے ہیں حسین بے بازو کا بازو ہے مگر پھر بھی حضرت عباس کے ہوتے ہوئے حسین کے بازو میں تقویت ہے اور ایک جہت عباس دی ایک فضیلت حضرت عمیر المومنین تو بھی اگے نظر آن دی ہے کیڑی فضیلت حضرت عمیر المومنین میرے رسول نے فرمایا انتہ نجم و بنی حاشم کہ تم نجم بنی حاشم و تم بنی حاشم کے ستارے ہو آئے آئے میں پوری گل کرنی ہے تک اس بولنا ہے علی بنی حاشم کا ستارہ ہے عباس بنی حاشم کا چاند ہے حسین فرما رہے ہیں مرزا دبیر علی رحمہ فرما رہے ہیں ہے شیر میں حضرت عباس تتارف کروا رہے ہیں ہے شیر ببر ہے در نر کہر جلی بھی اس کلاس دے بندے کی دعا میں کہ جنہ دے کلام دے معصومین دی مہور ہے مرزا فرما رہے ہیں ہے شیر ببر ہے در نر کہر جلی بھی پھر پیادا ہے شیر ببر ہے در نر کہر جلی بھی ایک وقت میں دو لڑتے ہیں غازی بھی علی بھی اور عباس سمر ہے حضور دعا کریں تو علی آتے ہیں بدول دعا کریں کون سمجھے ہمیں کے آنکھیں ہیں میرے چند سیر چاہیں حضور دعا کریں تو علی آتے ہیں اور جب پتول دعا کریں تو حضرت عباس آتے ہیں حضرت عباس تحت ہمیشہ کھلے کھلے اول فضل اللہ پاس تحت اور اے فضل علماء دی اس تے مکمل بحث ہیں اے فضل بیٹے دے نام دو کنیت نہیں ہے فضل دوسرے نمبر دا پتر ہے کنیت وڈے پتر تو ہوں دی ہے وڈے پتر تو ہوں بے دلے اس تھی پھر علماء عرفان دی ایک مکمل بحث ہے بھئی اس فضل دو کے مراد ہے جس کا عباس کو باپ بتایا جاتا ہے اور عموماً کربلا جائیے تھے بندے کوشش کرتے ہیں بھئی صدہ صدہ امام حسین علی جائیے اے نہیں کہ سلام جو کوئی تاخیر کرتا ہے حضرت عباس دی عظمت تا قائل نہیں ہے کوشش کی تے بندے بھئی حضرت عباس کھول امام حسین علی سلام دے حرم میں زیادہ وقت گزار عباس باپ حسین ہے بس میں گل کر گئے ہیں جاتا اسی سمجھے ہو وہ تو تیری دعا ہووے یا تیری ذات ہووے حسین اسے قبول کرتا ہے جو عباس سے ہو کے آتا ہے حیدری اسے قبول کیا جاتا ہے کہ جو حضرت عباس سے ہو کے صاحبانِ گرامیِ قدر اتنا بڑا عزت والا اور میرے مولاد ہے کمر بنی حاشم اللہ کب کیوں ہیں میرے گھر مثال ہے جو کوئی پڑیا لکھیا نہیں ہے حتی کہ ایسا ہے نہیں میری فیملی دے سارے لوگ دنیاوی تعلیمی بڑے اچھی حلیمی آفتہ لوگ ہیں میں آپ محسوس کیتا ہوں میرے گھر جو کوئی مثال ہے پڑیا لکھیا نہیں تو میں جو ہمیں کر لیا تھا کیڑی وٹی گھر لیا میرے گھر پیسے کسی تا مرلہ بھی نہیں تھا میں جو مربع بنا لیا تھا کیڑی وٹی گھر میرے گھر میرے پیون جو کوئی بار گلیز نہیں جانا تھا میں جو پورے شہر اجزت بنا لیا تھا کیڑی وٹی گھر مزہ دیتاں ہیں وہ نا لگھر ہے عزت اللہ گھر ہے زمین اللہ گھر ہے جائداد اللہ گھر ہے وچ جائداد بھی اتنی ہوئے جب تک زمین رہے وہاں پر پرچم رہے عزت دائے میار ہوئے کہ علی ابن ابی طالب دا پتر ہوئے مقام دائے میار ہوئے کہ دو امام ہوئے انتوچ منفرد نظر آئے جو عزت دار گھر میں اپنی عزت بنائے امام نہ ہوگے اگر کرم ویکنے ہیں تو کرم حضرت رسول اللہ جیسی شخصیت موجود ہے اگر سخاوت ویکنی ہیں تو امام حسن جیسی موجود ہے شجاہت ویکنی ہیں تو امام علی ابن ابی طالب جیسی موجود ہے سبر ویکنے ہیں تو امام حسین جیسا موجود ہے جوانی ویکنی ہیں تو شہداد علی اکبر جیسی موجود ہے علی اکبر دے حسن دے ہوندیاں جسے حاشمیوں کا چاند کہا جائے ہائے 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 حسن علی اکبر کی موجودگی میں جسے حاشمیوں کا چاند کہا جائے اسے ابل فضل الحباس میری مخدومہ نے فرمایا اگر میرے تک کوئی دعا ہو گئی وڈی میری سیان جڑی شام دی مخدومہ وہ مخدومہ فرما رہے ہیں تو میرے بھائی اب باس کے ذریعے آؤ حتیٰ کہ میں سطح میں بادشاہ دی حدیث پڑھی میرے مولا کو لیک بندہ گیا اسا کہ مولا میں فلان امام دے نا دی مند منی ہے تو دو ترہے دفعہ چک گئی ہے مولا جل تک قبول نہیں ہوئی تو مولا میں عزمان گئے کہ ہمیں حضرت ابل فضل اللہ باس دی منی ہے مولا فوراں پوری ہوئی ہے غازی سارے ہندی جلدی کیوں سن دا امام فرما ہے غازی دی کس ہے نائی نہ سنی اب باز پہ سارے ہیں میں میں آج دی مجلس کا توان ایک میار دا ساں اضافی جڑی آج مجلس حضرت ابل فضل اللہ باس دے پرچم دی مجلس ہے اس دی اضافی انام دے سدا میں توان امام زمانہ جس دی ایسی رئیہ تھا اس محصوم مولا تو پوچھیا گیا مولا وہ کون سے مقامات ہیں جہاں پہ یقین محکم ہو کے آپ موجود ہیں کوئی شائبہ شکر ہوئی نہ کہ امام آنا ہے یا آئے نہیں توسی ہوئی ہو ایمیں بندہ ہمت انگوش بھوئے یاد رکھنا اور انہ دو مقامات تھے بہت توجہ جب بڑھنا کیونکہ امام موجود ہوں دے ان میں مقام دسر لگا میرے مولا نے فرمایا جب دو مومن کسی گلی کسی چوراہے میں ملتے ہیں سلام کے بعد جب وہ میرا ذکر رہتے ہیں تو ان دو کے درمیان میں موجود ہوتا ہوں روز مردی روٹین بنا ہوئے اے گلی جو نکلے ہوگو مومن آگے ہاں جی یا علی مدد مولا علی مدد ٹردیاں گھر بار خیر خوار وفیہ ٹک صرف اتنا بندہ آف دے ہوئے شاء اللہ نرجس دا چند ظاہور کرے اور مولا فرمین دعا ختم نہ ہوگی میں موجود ہوں گا اور اس کے مولا دو جی کر جائے گا فرمایا جہاں پہ ہمارے چچا عباس کا ذکر ہوتا ہے وہاں میں بنفس نفیس موجود ہوں تو امام زمانہ اس گھرد وفادار نرونستے موجود ہیں تو بڑی حمت انگوش ہو کے جتنی ہے کہ مجلس ہے تو سی اتنا بات فرمانا وفادی اے حد ہے کہ ہر شہید کربلا وچوں تسہ نہیں گیا میں تن یقین نل پیادا ترہ دن دیتا سیان گھوڑے تلتن رسول اللہ آگئے حضرت امیر المومنین آگئے کوسر دا جاملہ کے انہاں فرمایا آؤ کوسر پیو تو چلیئے سوائے باس دے سوائے باس دے امیر المومنین آئے تھے کوسر دا جاملہ سامنے کی تا دے غازی پہ آدھے میرا بابا او زینب دا بابا میرے ہاتھ کوئی نہیں میں تیرے پیران تلاوہاں کوئی سمجھے تو دہائے نکلی یا زیادہ آئے میرے ہاتھ نہیں جو میں تیرے پیران تلاوہاں تے منت پہ کر دا میں کوسر دا نا حکیم میں نہیں پینا او زینب سامنے تصریب ہے تصریبیں بیٹھ کے لئے اور ازادہ رانِ غسین ایک علوی میری یاد رکھا ہے پرچم بلاندس واسطے ہے کہ پرچم حضرت عباس دے ڈھانڈنل نہیں ڈھٹھا جو بندہ دے پرچم ڈھٹھا ہے غلطہ مشق ڈھٹھی ہے غازی خود ڈھٹھا ہے پرچم نہیں ڈھٹھا ہے اب باہ سے دو میں زانوں جوڑے زانوں اویچ پرچم پسا کے کھڑا کی تا حسین برادی سران دیا یاد ہے اے ڈا جے زخمی ہو گئے ہیں پرچم بھی چھوڑ دیندہ سیدہ دے مولا جدل میں خیمے چوٹریاست تیری تھی بچین پہ یادی آئی پرچم دستا را سی چاچا جیندہ را سی میں پرچم تانہی پہ ڈھان دیندہ کدہ ہی تیری دی یہ آس نہ ختم مرحبا 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 بئی سے آنے لوگ ازادارِ حسین بئی سے آل کوٹ دی ازادارین میرا سلام کسے گم میں چاہے نہ آمی اور ازادارانو ازادہ آسادارو جدل میرے مولا خیمیاں میں چٹو رہے تھے اینج ہاتھ رکھے حسین اٹھے تھی یا کیا بابا کتھے جا رہے ہو بفادہ جملہ سنے آئے کتھے جا رہے ہو فرمایا تیرے چاچے انچان جا چاچے لے گئے فرمایا لے گئے ساکو ماف چکار منگ بیٹھے یہاں پانی لے گئے فرمایا لے گئے ادھی بابا میں نال جاما سیدہ دے کیک ریسے ہیں فرمایا چاچے دی لاش چویسا میں ہمیں تنگوشت توجہ جرہو تو میں جملہ تولے ماتمدہ دینا وفا سنے آئے عزت سنے آئے حسین دیاں دیاں دے پتران دی سیدہ دے چاچے تیرا بطری سال دا تو اتراؤں سالان دی میں نہیں چاہ سکتا تیرا چاچے دو گے میں چاہ سے آدھی بابا میں چانا نہیں میرا چاچے وفادار ہے میں کول کھلو گے اگ ساں چاچے تے لاش چور دی آسا آئے بلند کرو عزت آرہو آئے بلند کرو عزت آرہو کسے گم میں چاہے نہ آرہو میں کول کھلو گے اگڑے چاچا آتے لاش چور دی آسی جڑا جڑا مادی جھولی ویچوہ زدارے ادھا حد سینے تنایا من دو خلق سی تے جدر مشک دے ٹکڑے چاکے حسین خالی واپس آیا تے دی پیود پیرہ تے ہتھ لاکیا دی او جو نوکر سڑیندہ آئی تو بھی نوکر سمجھ کے چھوڑ آئے او جو آدھا آئی میں نوکر آئے تو بھی نوکر سمجھ کے چھوڑ آئے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بورے محرم اے جی ازدارے چہرے نظر آن دے رہے میں صدقے ہو جاؤں حسین فرمایا چھوڑے آئے نہیں تیرا چاچا میں چوچویں دان آئی کیا دھائی آ چاچا تیرا چاچا دھائی نہ لے جا میں تری دھی تو شرم آن دی سیالکوٹ دی ازداروں میں سوچ در رہے ہیں سوچ در رہے ہیں میں جب اے مولا حاق دیتا ہے بھر نہ لے جاؤ شرم آن دی یہ تیری دھی تو پھر ادھن کے گزری اب باستے جدہ میرے یہاں سینی گزری یہاں مقتلچوں مقتلچ گزری نہیں گزاری گئی ہے ہاں ہاں کیوں گزاری گئی ہے کہ نغازی دی لاش دے کولوں گزارا تاکہ تکلیف جگر دے ڈھیر ہو موسن نقوی شہید علیہ رحمد چار مصر مشہور زمانہ انہوں نے غم دی داستان انہوں نے لکھی ہوئی ہے ویسے تاہ مجلس دے بھلے خضائی پڑھی ہے امام رضا دی محفلش ادھا موسن صاحب ترجمہ کیتا آئی اے جڑا میں مصر پڑھ سا تو انہیں یاد آجا سی اے مجلس دے بھل دی ہے جڑی اس امام رضا دی سامنے پڑھی آئی ادھا ترجمہ موسن صاحب اردو شہریج کیتا ہے موسن کو رولائے گا تاہشر لہو اکثر زہرہ تیری کلیوں کا سہرہ میں بکھر جانا سہرہ میں اکوریا کو سہرہ میں بکھر جانا ہونہ ہے دو مصرے سنے ہیں تے قیامت تقدر ہونہ ہے موسن صاحب تے دے بھلے خضائی امام رضا نے سنایا سجاد یہ کہتے تھے معصوم سکینہ سے عباس کے لاشے سے چپ چاپ گزر جا مرحبا 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 ماتم قبول گریہ قبول ہائے کب مرحبا 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 اس غمد سوا کسے غم میں چھائے ناوی تدی نہ رویں اس غمد سوا زادارہ عباس کے لاشے سے چپ چاپ اے اے گل سنو پھر وینڈ کر دے ازادارو میں سوچ دا رہے ہیں ادھرو میرے مولا پہ آدین بھر میں شرم آدھا ہے پھر کے گزریا باس تے جدن مقتلی چوں گزریا تمہیں روایت انجی پڑھی ہے کہ جدن آلیہ سیندہ اوٹ گزریا تے لا شدی پہی رہی سیند بے اولاد تا گزریا تے لا شدی پہی رہی تڑپے ازادار دا جگر تے پتر لگے کسے غازی دے سمجھئے جدن گزری نہ زخمی کرنا آلی امرہ علیہ دے ازادارو شرم تو لاش کروٹ کھا گئی آئی خلوت تو یہ اٹھتوں حسین دی تھی جھن پیئے تے چاچے دی لاش صدی کر گیا دی اوہ فضل دا بابا کانڈ جو کر گیا ہے میں کوئی پانی منگن آئی ہے مرحبا 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 بزرگو مرحبا مرحبا ہائی بلند کرو نال المومن ہائی دا گواہو میں کوئی پانی منگن آئی ہے سیدہ دے کیوں آئی فرمایت ہے اندس سنائیاں میں کڑیاں پائی کھڑی حسین نے مٹی توٹیا حضردارو میرے سامنے اے بھی علم بارگاہ حسین دا گھر انجی ہے اے حسین دا گھر اسی تے مہمان بڑھ بیٹھے ہیں اتنال باروے امام دا پا رہے ہیں اس مجلے سے چمام ہون دن جتے حضرت عباس دا ذکروں میں میں غلط آخا میں انسین ماف نہ کرے علی دا سر کھلے آئی دو حسین آج اے تھے ذرب لگی تو اے ساریدے ہو گیا اے ساریدے ہو گیا حسین آدم جڑے دا میں غازی دی سراندی پہنچے ہیں دا غازی دا سر چار حسین آج کھلے کو بڑے بڑے جگر دا مالے کے جدی ہائے نہیں نکنے کو بڑے بڑے جگر دا مالے کے جدی ہائے نہیں نکنے جڑے سلام حسین بیرات کیتے نو سلام سنو یہ تھا ہی میں ایک نو حیدہ مصرہ پڑھتا ہوں پہلا سلام سنے یا جگر حل تیرا پھر آدھا سر چاہے ہاں نال لائے پہلا سلام کر کے آدھا سلام علیکہ یا شباب الحسین اے حسین دی جوانی اوہ حسین دی جوانی جار بند کرو کیوں کسی کھولے بند کرو اس بچے مٹھا دیو بیجے میرا چند ماں پہ او نصیبوں میں میں آگ ساں تو پھر علم آوے میرے یا کھن تو پہلے نہ آوے دوجہ سلام سنے آئے دوجہ سلام السلام محلے کیا سکائے سکینہ جیڑا بندہ آتا ہے میں مجلس جگیا میں رومن نہیں آیا میریہ کے چھک پاوے تیسرے سلام تے حسین مو تے پٹی آئے پھر آتا مو چمی آئے ہولے ہولے آتا ہے السلام مو حلے کیا ہجابہ زینہ اوہ بھینہ دا پردہ زینب کلی رہ گیا اوہ بھینہ دا پردہ اوہ بھینہ دے والا کھول گیا ہے مرحبا 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 تیرہ ماتم قبول ازادہ لکھوری بابا سیدہ دا میرے نال بھول میریہ بھینہ کلیہ لے گئے مرحبا 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 کسے گم میں چاہے ناوی ازادار ایک پرانا جیا پاندھ پڑ دا حسینہ دینا پاس میں تری لاش چاہا غریب کروٹ بدل دائے روک یاد آئے اکبر دا بابا میری لاش ناچا میں اکبر نہیں تیر پاس نلو فرمایا میری دھاریا مرحبا مرحبا کسے گم میں چاہے ناوی ازادار بیتالی بچائی اے روایت سمجھو اے روایت سمجھو اللہ ماں اولاد حیدر بخنو والے انہیں دے لیے کیوں ای روایت ہے اوہ فرمارین مقتل دے بہت بڑے عالموں گزریں اوہ فرمارین بیتالی بچے دے اگے خالی جام چاہ کے حسین دی زخمی تے تصیدی کھلوتی آئی جدن میرا مولا علم دے ٹکڑے مشک دے ٹکڑے تے سالم علم چاہ کے حسین ایتھے رکھے اٹھ دا تے باندھا غریب واپس آیا ہے ایک جملہ دے نہ تے اللہ کرے تیری ہائے لکھ لے سین پوچھے اچھا چھا حسین کنڈ پچھوں پھرا آدھا سجھا ہاتھ کڑے آئے ایک وینڈ کرا پرانا جیا کچھی دے بزرکان تھا چاچے دا ہاتھ رٹھا ہے سین چاچے دا ہاتھ نہیں چمیا باپے نال گال نہیں کیتی پھرا دے خیمے میں چاہیے پی کے تو کپڑا ہٹا کے یاد یہ نہ پانی منگیا نہ چاچا ٹو رہا نہ باپے دی کمارت رٹے مرحبا مرحبا زادہ رہا اللہ ماں اولاد حیدر آدھین جدن سینہ کیا میرا چاچا ماریا گیا ہے بیتالی بچے مودے بھار زمین تے جھان پہے یار بچے نہیں اٹھے حسین ہاتھ لایا اِنَّا لِلَّا اب باستی مہتنا یار بچے مار گئے حسین خیمے دے اشارہ کی تھا سیدہ دے آلیا باہرہ میرے نال لاشا چوا پھین نہیں آئی حسین سمجھیا ماتے مار نہ گئی ہوئے میں پھین دا خیمے جا کے پتا کرنا عمرہ علی دے ازاد آرا حسینہ دن میں خیمے آیا زینب چادر لاہائی ہویا ایک سو بھی پردے دار دے سامنے آئی ہویا ہاتھ جوڑ جوڑ کے یادی آئی میں کوئی نئی زام ہے تو اڈے پردے یادی ہونے ہار کوئی خودن مرحبا میرا لہ گیا غازی مرحبا مرحبا ازادار مرحبا ازادار بڑا مسائب بڑا مسائب دا جملہ جتنے غازی دے نہ کرو میں ہاتھ بکھاو ازادارو اب آس دے نوکار ہاتھ میں سارے آدھ بکھ لائے میں فیڑ پڑ دا سیرت ماتم دا پرسا حسینہ دن ججڑ میں غازی دی لاشتے یایا شمر نچ دا پے آہا خولی نچ دا پے آہا میں حیران ہویا ہے کیوں نچ رہے ہیں شمر من ویک کے حسیہ ہے اب آس دی لاشتے نچ نچ کے یاد آئے جاؤ لوٹ لو چادر لائیو ہائے آلی یادی انہوں کر دے ہو سارے اور یا میں لٹنائے تا آج ہائے کبرانہ ویچ کر بردے میدانے عمرانی دے یاد آدھارو یا ٹائمہ شمرانی آدھی چادر چاہیے اب آس دی لاشتے آکے یاد آئے اے برکہ تیری آو بہین زینب دا کوئی واس لگ دائی تے لائے ماتہ میں حسین